اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہے آپ سب خیالیت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو جو ریسپی دینے جا رہی ہوں وہ ہے بیف سیکھ کواب اور اسے بنانے کے لیے جن حجزہ کی ضرورت ہوگی آئے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ بیف کا کیمہ ہے یہ میں نے لے لیا ہے پورا ون کیج یہ اس میں ڈال دیں گے یہ ہے سابو دھنیا یہ میں نے بھر کے لیا ہے ون ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون یہ میں نے زیرے کا لے لیا ہے اور ون ٹی سپون میں نے یہ گرم مسالے کا لیا ہے اور ون ٹی سپون میں نے حلدی لی ہے ون ٹی سپون یہ میں نے ریڈ چلی پاورڈر کا لیا ہے ون ٹی سپون یہ کرس چلیسک ہے اور یہ ہاف ٹیبل سپون میں نے جو ہے پیسا وکھوپرا لیا ہے ون ٹی سپون یہ میں نے خشکاش کا لیا ہے اور ون ٹی سپون یہ چکن پاورڈر ہے اور ہاف ٹیبل سپون سالٹ ہے یہ سب اس میں ڈال دیں گے اور یہ ساتھ سے آٹھ انچ میں نے ادرک کا ٹکڑا لیا ہے یہ لے لیں گے اور یہ گارلک لیا ہے یہ بھی میں نے پورا بانچ لیا ہے من جب اگ لیں گے اس میں یہ ابھی نہیں لیں گے یہ سپون یہ ساہہ پر رکھوں گے اور اینڈ پر drengے اس مصالے کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے اس کو مکس کر کے اور میں جو ہے اسے اپنے چاپر میں چوپ کر رہوں گے اس کو اچھے طریقے سے پہلے مکس کر لیں گے چاپر میں چاپ کریں گے ہم چاپ کر کے اس میں پھر ہم فرم رنڈ کے کواب بنائیں گے کمہ جو ہے ہمارا اچھے طریقے سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اور اب جو ہے میں اس کو چوب کرتی ہوں تو یہ دیکھیں ویورس ہم نے اپنے چوپر میں سے ڈال لیا ہے اور اسے اب ہم اچھے طریقے سے باریک کر لیں گے پیس لیں گے ایک یہ میں نے پیاز لیا ہے اسے میں نے چار ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے ایک ٹکڑا جو ہے میں نے اپنے چوپر میں ڈال دیا ہے یہ میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی ایک اس میں جو ہے یہ پیاز جائے گا ٹکڑا تو یہ دیکھیں ویورس یہ ہم نے پیس لیا ہے اپنے کیمہ کو نکال لیا ہے اسی طریقے سے ہم دوبارہ جو ہے اپنے چوپر میں کیمہ ڈالیں گے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کا رشہ رشہ کیسے الگ ہو گیا اس طریقے سے آپ نے باریک پیس لینا ہے اسے اس طریقے سے مکیمہ ڈالیں گے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے چوپ کرنے یہ دیکھیں ویورس ہمارا جو ہے کیمہ بلکل پیس چکا ہے مسالوں کے ساتھ ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں ہم ون ٹیبل سپون بھر کے دیسی گھی کا ڈالیں گے یہ ایک چمچ دیسی گھی کا استعمال کرنا ہے اس پر آپ مکھن بھی استعمال کر سکتے ہیں آئل آپ نے استعمال نہیں کرنا اور یہ ہاف ٹیبل سپون کے قریب یہ پاڈر ہم ڈال دیں گے گوش کلانے کے لیے جو بزار سے ملتا ہے یہ ڈال دیں گے زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے کیونکہ پھر آپ کا کواب ٹوپنے کا خطشہ ہوگا اب یہ ڈال کے اسے اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اور ایک اس میں ہم جو ہے انڈا ڈال دیں گے اچھا جی جو میں نے گھی استعمال کیا ہے دیسی اس میں آپ چاہیں تو اس میں آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں سادہ گھی بھی یوز کر سکتے ہیں آئل آپ نے استعمال نہیں کرنا آئل ڈالنے سے آپ کا کواب ٹوٹ جائے گا اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس طریقے سے مکس کر لیں گے اس طریقے سے خوب اسے جو ہے مسل مسل کے آپ نے ایمے کو ملیدہ کر لینا ہے اس طریقے سے کر لیں گے اس طریقے سے یہ چیز دیکھیں اچھے طریقے سے اس کا مسالہ جو ہے کیمے کے اندر تک جا چکا ہے اور اس کیمے کو آپ نے ایسے مکس کرنا ہے جیسے آپ آٹا گھونتے ہیں یہ اب اس طریقے سے ہم اپنی جو ہے سی کواب بنانا شروع کرتے ہیں پہلے آپ نے تھوڑا سا کیمہ لینا ہے اور اسے اچھے طریقے سے ہاتھ سے ایسے کر لینا ہے اور پھر اس طریقے سے آپ نے اس کو ہلکا سا پانی لگانا ہے ہاتھ میں اور اس طریقے سے آپ نے کواب بنانا ہے سی کواب آپ نے چھوٹا بنانا ہے کہ بڑا بنانا ہے یہ آپ کی مرضی ہے اس طریقے سے ہم اپنے تمام کواب بنا لیں گے تو یہ دیکھیں ایک کواب ہمارا بن گیا ہے اس طریقے سے ہم اپنے تمام کواب بنا لیں گے تو جی ویورس ہی ہمارا دوسرا کواب بھی تیار ہو چکا ہے اسی طریقے سے آپ دوبارہ آپ نے جتنا کواب بنانا ہے اس حساب سے آپ نے کیمہ لینا ہے اور اس طریقے سے سٹک پیر لگا کے بہت ہلکے ہاتھوں سے زیادہ آپ نے پریس نہیں کرنا اس کو اس طریقے سے لگائیں گے اور بہت آرام سے آپ نے اس کو اتار لینا ہے ہلکا ساپ پانی لگائیں گے ایسے اور سٹک سے اتار لیں گے یہ آرام سے آپ نے بہت کل ہلکی آتوں سے اس طریقے سے آپ نے کواب رکھ لینا ہے دیکھیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم اپنے جو ہے تمام کواب بنا لیں گے تو شکر الحمدللہ اللہ کے کرم سے جو ہے ہمارے تمام جو یہ دیکھیں سیکھ کواب تیار ہو چکے ہیں یہ تیار ہو چکے ہیں اب میں اسے جو ہے فریج میں رکھتی ہوں اور دو گھنٹے کے لیے اس کو میں سٹے دوں گی اور پھر اس کے بعد اسے فرائی کروں گی اور پھر آپ کو دکھائیں گے دو گھنٹے کے لیے میں نے کواب کو پھریج میں رکھ دیا تھا اور اسٹے دیا تھا اور چلیں اب ہم فرائی کرتے ہیں کواب کو اچھا یہ دو طریقوں سے میں آپ کو کواب جو ہے بنانا چکھاؤں گی ایک دیکھیں میں نے کڑائی رکھ لی اوپر چولے کے اور ایک طرف میں نے گرل پین رکھی ہے تو اب ہم اس میں کواب اٹھائیں گی بہت آرام سے اور اس طریقے سے ایسے رکھتے جائیں گے اسی طریقے سے ہم ہم اپنی سرائی میں بھی رکھیں گی خلیم میں نے بالکل لوگ کیا ہے اور ہلکی آنچ پر آپ ان میں پکائیں گے ہمارے کواب پک رہے ہیں ہمارے تمام سیت کباب میں نے ڈال دی ہیں اور زبردست سے بن رہے ہیں دیکھیں یہ دو رنگ طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں اور بڑے ٹیسٹ بھی بنتے ہیں اور اپنی کمال کی کشبو آ رہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور جب تک ہی ہمارے کباب ہو رہے ہیں اور فلیم میں نے لوڈو میڈیم پر کر دیا ہے تو یہ جب تک ہمارے سیت کباب بن رہے ہیں تو ہم اپنا ررائتہ تیار کر لیتے ہیں اور صلاح تیار کر دیتے ہیں تو جی ویورس اب ہم جو ہے اس کی سائٹ چینج کریں گے بہت آرام سے یہ دیکھیں اپنا خوبصورت کلر آیا اور یہ جو اس کی میں نے اوائل کم ہی یوز کیا تھا یہ سارا اس کا اپنا پانی ہے یہ سائیڈوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں بیٹ کی اور جو مسالہ ہم نے لگایا اس کے تمام جوسٹی سے جب اس کو ہم سرف کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی اس کا کیا کرنا ہے اور اسی طریقے سے یہ بھی ہم سائٹ چینج کر لیں گے ان کی بھی سالہ موسکر یہ دیکھیں ریورز سوردست ہمارے سیلک کواب تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں فلیم کو میں کٹنی ہوں اور اب آپ کو جو ہے میں اس کی فائنل لک دیتی ہوں اور یہ بتاؤں گی اسے سرف کیسے کرنا ہے اور یہ جو اس کے جوسیز آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آپ نے اسے بیسٹ نہیں کرنا یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طریقے سے سرف کرنا ہے اسے کواب ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں تو اب ہم اپنے رائتے کی تیاری کر لیتے ہیں بہت سیمپل سا رائتہ بنے گا اس میں میں نے دہی ڈال دیا تھا اور دہی میں میں نے سویا ڈال دیا اور سوئے کے ساتھ ہی تھوڑا سا میں نے اس میں سالڈیٹ کر دیا اور بس اسے مکس کر لیں اور یہاں یہ میں نے پیاز لے لیے یہ آپ اپنی کانٹرڈی کے حساب سے لے سکتے ہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو اس میں میں یہ ٹیماترڈ اٹ کروں گی اور اسے کے ساتھ ہی تھوڑا سا اس میں نمک اٹ کریں گے اور یہ لیمن جوز ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں صبر دستہ ہمارا ہی رائتہ بھی تیار ہے اور یہ سالات بھی تو اب اس طریقے سے ہم جو ہے اپنا سلاد رکھیں گے سلاد رکھیں گے سلاد رکھنے کی بار ہم اس پر اپنے کواب رکھیں گے ہم اس پر اپنے کواب رکھیں گے ایسے اس طریقے سے کواب رکھنے کے بعد ہم مت مصدر ہوئے ثوریا ہے تو اس نے ہمارے سیکک سککب آب کے فائنل لکھیں میری ریسپی کو طریق جائے اگر اچھی لگ ہوتا ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی انشاءاللہ بہت جلدی آپ سے ملتی ہوئے ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے زازت دیجئے اللہ حافظ مجھے زازت دیجئے اللہ حافظ